موسیقی عزیز طلبہ السلام علیکم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروگرام اے آئی او یو میگزین کے ساتھ آپ کی ہوسٹ سادیا پاشا حاضر ہے عزیز طلبہ یکم اگست دو ہزار سات کے قومی اخبارات میں آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے داخلوں کے بارے میں اشتہار داخلہ ملاحظہ کیا ہوگا سمیسٹر خیزان دو ہزار سات کے داخلے پورے ملک اور مشرق وستہ میں شروع ہو چکے ہیں یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ داخلہ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ اکتیس اگست دو ہزار سات تھی جسے بڑھا کر دس ستمبر دو ہزار سات کر دیا گیا ہے عزیز طلبہ شعبہ داخلہ کی طرف سے جاری کردہ حتمی فہرست کے بعد داخلہ حاصل کرنے والے تمام طلبہ و طالبات کو درسی کتابیں بھیجوائی جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ ریجنل آفیسز اپنے اپنے علاقوں میں موجود طلبہ و طالبات کے لیے ٹیوٹرز کا تکرر کریں گے اس سلسلے میں ہم نے اپنے سٹوڈیوز میں ڈائریکٹر ایڈمیشن محمد رفیق صاحب اور ڈائریکٹر ریجنل سرویسز علی اسکر حسنین صاحب کو دعوت دی ہے تو آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں رفیق صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جن سٹوڈنٹ نے آٹم دو ہزار ساتھ میں علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی میں داخلہ فارم جمع کروائے ہیں ان کو آپ ایڈمیشن پروسیجر کے حوالے سے گائیڈ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی ہے جن طلبہ نے آٹم دو ہزار ساتھ میں اپنے فارم بینکوں میں جمع کروائے ہیں وہ ہمارے پاس پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی لیجیبیلٹی کوڈنگ اور پنچنگ سٹارٹ ہو گئی ہے جو ہی ان کی فائنل لسٹ ہمارے کمپیوٹر سینٹر سے نکل آئے گی تو ہم ان طلبہ کو کتابیں یا درسی مواد بیجنا شروع کر دیں گے رفیق صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کتابیں نہ ملنے کی صورت میں سٹوڈنٹ کو کس سے رابطہ کرنا چاہیے اگر کسی طالبی علم کو وقت پر کتابیں نہ ملیں تو اس کو چاہیے کہ شعبہ داخلہ سے رابطہ کرے یا ہمارا میلنگ آفس ہے ایڈ آفس میں ہی اس سے رابطہ کیا جائے حسنین صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ٹیوٹر کی اطلاع نہ ملنے کی صورت میں سٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصلاتی نظام طالب میں ٹیوٹر بڑی اہمیت کا عامل ہے یہ ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے طالبہ اپنے اسادزہ سے طالبی رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور طالبی اجتماعات میں شرکت کر کے ان کا رابطہ اپنے دوسرے طالبہ سے ہوتا ہے اگر کسی بھی طالب کو ٹیوٹر کی اطلاع نہ پہنچ سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اپنے علاقائی رابطہ جو قریب ترین اس کا دفتر ہے ان سے رابطہ کرے اور ان سے اپنا ٹیوٹر کا نام اور پتہ حاصل کرے حسنین صاحب ٹیوٹر سے ایویلویشن کے بعد اسائنمنٹ نہ ملنے کی صورت میں سٹوڈنٹ کو کس سے رابطہ کرنا چاہیے اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ طالبی اپنی مقررہ جو تعلیم اجتماعات ہیں یعنی ٹیٹوریل بینٹیکس ان میں شرکت کرے اس کی وہاں ملاقات ٹیوٹر سے ہوگی اور وہ اس بات کی شکایت کرے یا ان کے علم میں لائے کہ انہوں نے اس نے مشک روانہ کی تھی اور اس کو مارک شدہ مشک ابھی تک واپس نہیں ملی حسنین صاحب آپ پوسٹ گیجویشن ورکشاپ کے حوالے سے سٹوڈنٹ کو کیا سجیشنز دیں گے ہر سمسٹر کے آخر میں تقریباً پوسٹ گیجویٹس کی سطح پر اور ہر سبجیکٹ میں تمام ریجنز میں ان کی ورکشاپس کرائی جاتی ہیں اس سمسٹر میں ورکشاپس کا جو شیڈول تمام علاقائی دفتر کو جا چکا ہے اور ستمبر کے آخر سے یہ ورکشاپ شروع ہوں گی جو اکتوبر کے آخر تک جائیں گے دولوبار طالبات سے گزاریش ہے کہ وہ اس سلسلے میں باخبر رہیں اور اپنے علاقائی دفتر سے رابطہ کر کے اپنی ورکشاپ کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں حسنین صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا ورکشاپ اٹینڈ کرنا لازمی ہے جہاں ورکشاپ کسی بھی پوسٹ گیجویٹس پروگرام کا لازمی حصہ ہے اور اس میں اگر غیر حاضری پائی گئی تو وہ پورڈے پروگرام میں یا ورکشاپ میں فیل تصور کیا جائے گا علی ایسکر حسنین صاحب اور محمد رفیق صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا عزیز طلبہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پوری دنیا کے تعلیمی حلقوں میں تعلیمی خدمات کے حوالے سے اپنی نمائی پہچان بنا چکی ہے یہی وجہ ہے کہ اندرونے ملک اور بیرونے ملک سے سکولرز، اساتذہ اور طلبہ و طالبات یونیورسٹی کے مطالعاتی دوروں پر آتے رہتے ہیں پچھلے ماہ پاکستان کے ساتھ یوت ایکسچینج پروگرام کے تحت بھارت سے نوجوانوں کا ایک وفت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے دورے پر آیا وفت سے باتیں کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے کہا اور این اقبال اوپن یونیورسٹی کے لئے دورگانڈ کے لئے ملک اور لڈندن اور ام اقبال اوپن یونیورسٹی ہے کہ ایر اس کی ایک اوبن یونیورسٹی کے لئے ایران گاندی پر آیا ویڈاکٹر میں آپ دوچھے ہوتا چند یونیورسٹی کے لئے موسیقی جوالہ وسلیچانے کے ساتھ اچھا ایا کام بچوں چین کی توانیش مامشون کام برسیش درستی درستی کے لئے اگنو 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 اس درستی طور پرند ساتھ اچھا اگنو اس کا نشرل درستی اچھا نشر چیزت درستی درستی آنے اگنو omdat تاستر وطانی اچھا تکا بڑھر پرند we have now reached a total enrollment of around 750,000. Out of a total population of 160 million this gives us the largest enrollment of any University in Pakistan and in fact we enroll almost half as many students in a higher educational institution as all the other universities combined together. تو ملتی ہے اگرام کرنیم ملتیم ملتیم تکرانی پر روشنی اسم باستی اما برای ملتی ملتیم تکنیم ملتیم امیدیم بیشترانی جسی اگرام کرنیم تکنیم امیر بود امیر بود ایسا ہون سروی کسیدہ رہی ہے واقعا اس طرح ویاتے شاہی کسیدہ کسیدہ شیں تاکستان را ہمارے مدعا ہے سنوار کسیدہ ملک کردی چھوڑی رہی ہے مجھلا مدعا توہی شیدہ احساس باہمارے اور آسان کردئی ہے سی بتاکہ شیدہ تکیش نیمید pertama ایسا این ایساً مجھوڑا ، دیوارے ایسا قرار دیواری سنگیچنے کی تقریب مجھوڑا جزیمی اگران پر آمانات تکریبت باستیار. مجھوڑا جزیمیتی قرار دیواری رویی ایساً جزیمیتی برشتی بھی پیدا مطلب ایساً جزیمیت کی قرار وقتیگنیتی بیشتی بیشتی بھی دیواری مقابل شریف شروعی گزشورت رہ کریں موجود شروعی CDs ہمیں ٹھیکی قیمت آئz سلسلسلسلسل AMAZ سورہ کارے ہیں ریسزا کی وجہ اما پراکے ہوتا انسانات میں شروع شروع سیمتزل آخر وٹس من دوسnas حدوثی طرح مónد آباد ومیتر及 دولندگی ان دوارد سنولی اشتر واضح کردو جائنس ان اللہ سنڈالات حمی السنڈالات procسس رمی اور مرید اور مددل لیو spann اور موط شغل رایم سنگان ومن ایک یقائی عبر اے شاند سنجل اور اس مرحبا ہے وہ نوہ سنگانا لے خدا جائنس کے لئے ٹھوسنن دوسن سنڈالات Now the purpose behind that, that we'll be able to use through video conferencing, through access to variety of information available in different databases, for different courses and different disciplines of knowledge, we'll be able to provide speedy, current information to our students. Director Students Affairs, Mohtarma Shuguftah Haroon نے, Bharat سے آئے ہوئے نوجوانوں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا We have four faculties, faculty of Arabic and Islamic studies, faculty of education, faculty of social sciences and faculty of applied sciences. And in each faculty there is a large number of departments and the programs which we offer range from secondary, higher secondary to PhD level programs. عزیز طلبہ وفد کی سربراہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ علامہ اقبال اپن یونیورسٹی پورے خطے میں فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے علم کے فروغ اور مقدار کے اعتبار سے قائدانہ مقام حاصل کر شکی ہے اور ہر شعبہ زندگی میں پاکستان کی تعلیمی ضروریات پوری کرنے میں حکومت کی نمائع مددگار ثابت ہو رہی ہے انہوں نے یونیورسٹی کے نظام تعلیم کو عالمی سطح کے میارت سے ہم اہنگ کرنے کے لیے وائس چانسلر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ کے اقدامات کو انقلابی قرار دیا اور کہا کہ ان کے دورس اور تاریخی نتائج برامد ہوں گے بھارتی وفد نے یونیورسٹی کے بارے میں تاریخی دستاویزی فلم دیکھی اور یونیورسٹی کے ریڈیو، ٹیلیوین سٹوڈیوز اور پرنٹنگ پریس کا بھی دورہ کیا ازیز طلبہ پچھلے دنوں یونیورسٹی فکیلٹی میمبرز کے لیے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف ایڈوکیشنل ٹیکنالوجی کے زیرے احتمام منقضہ ٹی وی سکرپٹ رائٹنگ کی یکے بعد دیگرے تین ورکشاپ کے کامیاب شرکا کو سیٹیفیکیٹ تقسیم کیے موسیقی 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 اس موقع پر انہوں نے اپنے خطاب میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پر جسے میں جميع برہنائی سب خطاب میں ایک ورئی اور کچھ برکشای كم ورکشاو And what is this new destination I announced last March That this university received a grant of 390 million rupees For a mega project To transform Unama Iqbal Open University From where it has been To where we would like it to be میں اجتے ہیں اولیے 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 امرارہ اولیے اولیے ایسرانی تلیگرام جاوشاہ اور اقترام راستی تلیگرام اور ایسرانی تلیگرام عام رہے کامالا ایسرانی تلیگرام تیشترین تلیگرام مجھے چیئے ہیں start to transmit the material and those are going to be interactive materials not just one way traffic of ideas second part is to have some of our courses initially eventually all of our courses that we want to keep on our books جسولاری امید کام کرنیدی جسولاری امید کسیاری تصوری بیشترانی کارید ہے جداری نظر کارید کارید کامتای کارید 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 کام کارید کارید عزیز طلبہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک میڈیا بیس ادارہ ہے دور جدید میں الیکٹرونک میڈیا کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ایف ایم ریڈیو کی بنیاد رکھی اب آپ گھر بیٹھے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی تعلیمی نشریات سے مستفید ہو سکتے ہیں فیلحال یہ نشریات راولپنڈی اسلام آباد میں نشر کی جا رہی ہیں آئندہ مالی سال میں ملک کے دیگر بڑے پانچ شہروں سے بھی نشریات کا آغاز کر دیا جائے گا عزیز طلبہ ایف ایم نائنٹی ون پوائنٹ سکس میگا ہارٹس کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن کا آغاز شعبہ پاکستانی زبانے کے پروگرام لسان خانہ سے ہوا اس موقع پر وائس چانسلر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم اس طرف کیوں جا رہے ہیں اس لیے کہ آج کی دنیا میں طالب علم خاکہیں بھی ہو دانشگاہ اگر ایک جگہ پہ ہے تو طلبہ اگر پورے ملک میں ہیں تو ہم وہاں تک خالی لفافوں کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے چونتی سال پینتی سال ہم نے اس میں لگائے ہیں بڑی محنت سے یہ سسٹم بنایا لیکن آج کی دنیا میں یہ سسٹم جو ہے یہ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا اس کی اپنی افادیت ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو نئے ذرائع بلاغ جو ہیں ایف ایم خاص طور پر یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے علمی پروگرام بھی اپنے معاشرتی پیغامات بھی اپنے وہ پیغام جن کے ذریعے ہم اپنے قوم کے وہ مسائل حل کر سکیں جنہیں ہم جانتے تو ہیں لیکن اگدم سے ہاتھ پھینک کے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا جیسے آپ نے سنا کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ تعلیمی پروگرام جو ہیں وہ ڈل ہیں ڈرائی ہیں جب بھی وہ آتے ہیں تو آپ اپنا ڈائل کسی اور جگہ لے جاتے ہیں کچھ لوگ یہ کریں گے لیکن آپ نے جس پروگرام کو سنا اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ وہ جو ایلیمنٹ ہے ڈلنس کا یا ڈرائی نس کا اس کو کم کیا جائے اور پروگرام ایسے بنائے جائیں کہ لوگ انتظار کریں عزیز طلبہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے فیکلٹی بورٹ برائے سائنس فیکلٹی کے اجلاس میں یونیورسٹی کے پوسٹ گریجویٹ پروگرام کے بارے میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی تجاویز پر غور کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ بیچلر سطح کے سائنس مزامین کو دو سال کی بجائے چار سال کرنے اور ایف ایسی پری میڈیکل اور پری انجنرنگ کو ملک کے دیگر تعلیمی بورٹ کے مصابی ہونے کے امور اور موضوعات بھی زیرے بحث آئے فیکلٹی بورٹ نے اس اجلاس میں ان اہم موضوعات پر اپنی سفارشات مرتب کر کے اکیڈمک کانسل کو بھیجوائیں فیکلٹی بورٹ کے اس آلہ سطح اجلاس میں ملک کے نامور ماہرین تعلیم نے شرکت کی جن میں قائدیعظم یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر نجمہ آیو اور لمس لاہور کے پروفیسر ڈاکٹر شفی شمائل بھی شامل تھے عزیز طلبہ حال ہی میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے ایبرری کے نام سے ایک ڈیٹا بیس حاصل کیا ہے اس ڈیٹا بیس میں چالیس ہزار آن لائن مکمل مطن کی حامل کتب دستیاب ہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سمیت ملک کی پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو اس تک رسائی دی ہے ایبرری میں دنیا کی دو سو بیس مشہور پبلیشر اپنی کتب اور دیگر تحریریں مہیا کر رہے ہیں اس پروگرام میں مرحلہ وار پانچ گروپس کو تربیہ دی گئی جن میں فکیلٹی آف ارابک، فکیلٹی آف سوشل سائنسز، فکیلٹی آف سائنسز اور فکیلٹی آف ایڈوکیشن کے اساتذہ نے تربیہ حاصل کی امید کی جاتی ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اساتذہ اپنی درسی اور تدریسی اور تحقیقی کام میں اس تربیہ کو گروہ کار لائیں گے عزیز طلبہ، آخر میں ایک بار پھر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے داخلہ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ اکتیس اگست دوہزار ساتھ سے بڑھا کر دس ستمبر دوہزار ساتھ کر دی گئی ہے اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے ہمارا پتہ نوٹ فرمالیجیے پروگرام اے آئی او یو میکزین انسٹیٹیوٹ آف ایڈوکیشنل تیکنالوجی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سیکٹر ایچ ایٹ اسلام آباد اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی